آبادی سے دور ایک چھوٹا سا جانور کا گاؤں آباد تھا وہاں بہت سارے جانور ایک ساتھ ہن سے خوشی رہتے تھے صرف ایک جانور ایسا تھا کہ جو خوش نہیں تھا اور وہ تھا خرگوش کیونکہ کوئی بھی اسے اپنا دوست نہیں بناتا تھا وہاں جانور نے گروہ بنائے ہوئے تھے گھاس خور جانور کا گروہ گوشت خور کا الگ گروہ اور پتے اور پھل خود کا گروہ اتفاق سے خرگوش کسی گروہ کا حصہ نہیں تھا اس لئے سب اسے فالتو سمجھتے اور وہ تھا بھی اکلوتا اس لئے وہ بیچارہ بہت کوشش کرتا کہ کوئی اسے اپنے ساتھ شامل کر لے پر کسی کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ بیچارہ اپنے آپ سے ہی باتیں کرتا رہتا اس وجہ سے کچھ کچھ چڑھا بھی ہو گیا تھا ایک دن شہر میں نئے چڑیا گھر کھلنے کی اجازت دی گئی چڑیا گھر والوں کو کسی نے اطلاع دی کہ عبادی سے کچھ ہی دور آپ کو جانروں کا ایک گاؤں ملے گا جہاں تقریباً سارے ہی جانور ہیں اگر آپ سارے گاؤں کو قید کر لے تو چڑیا گھرن فوراً شروع کیا جا سکتا ہے اچانک ایک دن جانروں کے گاؤں کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا سب جانروں کو قید کرنے کے لیے گاؤں کے چاروں طرف باسوں کی چار دیواری بنا دی گئی اور ان باسوں پر جال لگا کر جانروں کے کہیں باہر جانے کی راستے کو بند کر دیا گیا یہ سارا کام کرنے میں رات ہو گئی چڑیا گھر کے منتظمین نے یہ تے کیا کہ ابھی کام روکر گھروں کو چلتے ہیں ویسے بھی سب جانروں تو جال کی وجہ سے قید میں ہیں کل صبح گاڑیاں لے کر آئیں گے اور جانروں کو پکڑ پکڑ کر چڑیا گھر لے کر جائیں گے جب وہ سب چلے گئی تو سب طاقتور جانروں نے کوشش کی کہ جال توڑ سکیں پر نا کام رہے سب مایوس ہو کر بیٹھ گئی آخر خرگوش بولا اگر آپ سب مجھ سے دوستی کرنے کا وعدہ کرو تو میں پہلے کچھ کروں پھر سب جانور اس کو بیکار سمجھ کر بولے ہم پہلے ہی پریشان ہیں ہمیں اور پریشان نہ کرو خرگوش چپ ہو گیا پر زیادہ دیر سب کے لیے پریشان چہرے دیکھ کر رہنا سکا اور خود ہی اٹھ کر جال کترنے لگا جب وہ دو چار رسیاں کار چکا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے بولے ارے تم یہ کر سکتے ہو شاباش جلدی کرو صبح ہونے سے پہلے ہم سب دور نکل جائیں گی خرگوش نے جال کو تھرنا روک کر اپنی وعد پھر سے دھور آئی کہ اگر آپ سب مجھے اپنا دوست بنائیں گی تو میں جال کٹوں گا ورنہ مجھے تو چیریا گھر جانے میں کوئی پریشانی نہیں کم اس کم وہاں اور خرگوش تو ہوں گے نا سب جانور بولیں ہاں ہاں تم ہمارے دوست ہو اب وقت مت ضائع کرو جلدی جال کٹو خرگوش جلدی سے جال کٹنے لگ اور سخت محنت کے بعد کافی جال کٹ لیا بدروں نے جال کو پکڑ کر راستہ بنایا اور سب جانور جلدی جلدی باہر نکلنے لگے اور چیتوں کی راہ منائی میں ایک نئی سیمت بھاگنے لگے گینڈے جال سے نکلتا ہوئی راست میں فس گئی خرگوش گسے سے بولا کتنا کھاتے ہو یار وزن دیکھو ذرا اپنا پھر خرگوش نے مزید جال کٹ اور گینڈے بھی جلدی سے نکل کر باقی جانور کے پیچھے بھاگ گئے خرگوش وہاں اکیلہ رہ گیا تو غصے سے بولا یہ سارے منحس تو بھاگ گئے مجھے اکیلہ چھوڑ کر میں نے خوا مخواہ ان کی مدد کی اتنے میں چند کینگرو بھاگتی ہوئی آئی اور خرگوش کو بولی سوری خرگوش بھائی ہم آپ کو تو بھول ہی گئے چلے ہم آپ کو ہی لینے آئے ہیں ایک کینگرو نے جلدی سے خرگوش کو اٹھا کر اپنی پاکٹ میں ڈال دیا اور نئے مقام کی طرف دور پڑی سب جانور نے دور جنگل میں نئے سرے سے ڈےڈے ڈالے اور ہنسی خوشی دہنے لگی اب وہاں خرگوش کو بہت اعلی مقام دیا جاتا اس نے سب کو کیا جسے رہائی جو دلائی تھی دوستو نتیجہ یہ نکلا کہ کسی کو بھی کم تر نہیں سمجھنا چاہیے ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور ہوتی ہے